روس یوکرین کے جنگ کے تاریخی تناظر کیا ہے سولہ سو سٹھ سٹھ میں اس وقت کا روس کا حکمران جیسے زار کہتے تھے زارے روس اس نے یوکرین کو روس میں شامل کرنے کا آغاز کیا عملی کوششوں کا آغاز کیا روس نے کریمیا پر حملہ کیوں کیا روس بہت بڑا ملک ہے جیسے کہ آپ نے کہا اس کے پاس وسائل بھی بیشمار ہے مگر اسے گرم پانیوں تک رسائی جائیے گرم پانیوں تک رسائی کے لیے اسے کریمیا یوکرین ان کے ساہلوں کو ان کی بندرگاہوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے یہ اس کے لیے بسیقل ایک لائف لائن ہے اور وہ اپنی لائف لائن کو چھوڑ نہیں سکتا اسرائیلی وزیعظم نفتالی بینٹ نے روسی صدر سے اب تین گھنٹے طویل ملاقات کی لیکن کوئی تفصیلات سامنے نہیں نفتالی بینٹ سویت، سارا اسرائیل، ساری سہونی لابی، ساری یوہدی لابی، روسی صدر کے شدید ناقت ہیں یوکرین، دنیا کا، اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے جس کا صدر اور وزیعظم دونوں یوہدی ہیں امریکہ، نیٹو، یورپی، یونینورنگ کے تمام اتحادی یہ مسئلہ حل کر پائیں گے یا یہ جنگ کے طرف جائیں گے ان سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہم اکثر ہندو بنیے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان سے چک کے بات کرو تو یہ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے اکڑ کے بات کرو تو یہ دب جاتے ہیں بلکل یہی معاملہ یورپ اور امریکہ کے سلیبیوں کا بھی ہے کہ جب تک ان سے دب کے بات کی جائے وہ سمجھ دیں کہ ہم اسے جتنا مرضی دبا لیں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گا ان کے سامنے کی کھڑا ہو جائے تو یہ چپ ہو جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مجیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک ناظرین یورپ کے باہر کی دنیا کو آپس میں لڑانے والی یورپی سرزمین نے دوسری جنگ عظیم کے ستتر سال بعد روس اور یوکرین کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے جنگ کا مزہ چکا ہے آج کی دنیا کے اس ہارٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب اسلام علیکم ڈاٹ صاحب ڈاٹ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ روس یوکرین کی جنگ کے تاریخی تناظر کیا ہے تاریخی تناظر میں پھر میں کافی پیچھے جانا پڑے گا اگر آپ دیکھیں تو غلق بغ سولہ سو سٹھ سٹھ میں اس وقت کا روس کا حکمران جی سے زار کہتے تھے زار روس اس نے یوکرین کو روس میں شامل کرنے کا آغاز کیا عملی کوششوں کا آغاز کیا پھر کرتے کرتے جب انیسوی صدی میں روس میں کیمونسٹ انقلاب آیا جسے ہمارے ہیں سرخ انقلاب کہا جاتا ہے اس وقت یوکرین جو ہے یہ رشیہ کے ساتھ روس کے ساتھ مل گیا اور انہیں ایک کنفیٹرشن بنالی جس میں کافی ساری ریاستے تھیں بشمول یوکرین یہ آپ پیچھے سے دیکھیں اور اس کے بعد پھر انیس سو اکانوے تک نائنٹین نائنٹی ون تک یوکرین روس کا حصہ رہا انہی ریاستوں میں بیلارس بھی شامل تھا یہ روس کے بعد دوسرا ملک تھا جسے اقوام متحدہ کی جنرل سمنی میں بقیدہ ووٹ کا حق حاصل تھا وہاں سے یہ معاملہ چلتا 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 پھر یہاں تک پہنچا پھر یوکرین آزاد ہو گیا جب افغانستان کے ساتھ روس نے پنگا لیا تو اس پنگا لینے کے جو نتائج تھے وہ نتائج بھگتنا پڑے تو کنفیٹرشن کی ریاستیں تھیں پندرہ ریاستیں ٹوٹ گئیں مختلف ممالک نے اپنے اپنے آزادی کے جھنڈے بنا لیا یوکرین بھی انہی میں سے ایک تھا اچھا یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن اس کے بعد یوکرین میں جو صدر تھا وہ روسی نواز تھا وہ روس کا حمایت یافتہ صدر تھا جیسے پہلے افغانستان میں بھی روس کے حمایت یافتہ صدر ہوا کرتے تھے اس کے بعد امریکہ کے حمایت یافتہ صدر آنے لگے اشرف غنی ہو گیا اس طرح کے لوگ آگئے اب دوبارہ امارت اسلامیہ کی حکومت آگئی تو روسی نواز صدر جس کا نام تھا ویکٹر یانوکویچ اسے اقتدار سے الہدہ کیا گیا اور اس واقعے کو ریولیشن آف ڈگنیٹی کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج وہی واقعہ وہی ریولیشن آف ڈگنیٹی جسے وہ کہتے تھے روسی نواز صدر کو اقتدار سے الہدہ کرنا آج یہ یوکرین کے گلے میں پڑا ہوا ہے کیونکہ دیفینٹلی روس چاہتا ہے کہ وہاں پہ اسی کی پسندیدہ حکومت ہوتا کہ وہ روس کے مفادات کے خلاف نہ جا سکے اس کے بعد دیکھیں کہ یوکرین نے کیا کیا اس نے روس سے آزادی لینے کے بعد امریکہ اور یورپ کی پراکسی بننے کا فیصلہ کیا اس نے ان کے حکامات پر چلنے کا ان کے حکامات پر ناچنے کا فیصلہ کیا اس نے نیٹو میں شمولیت جنگی اتحاد ہے ایک فوجی اتحاد ہے اس نے نیٹو میں شمولیت کے لیے ایک خواہش کا اظہار کیا دوسری طرف امریکہ اور یورپ بھی یہ جاتے تھے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا جا سکے تاکہ روس کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے اب اگر یوکرین روس کی بجائے امریکی پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتا ہے تو روس خود کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے تو روس نے اپنے ریاستی تحافظ کے لیے یوکرین کو پہلے وارننگز دیں سمجھانے کی کوشش کی مگر یوکرین یہ سمجھتا رہا کہ میرے پیچھے امریکہ ہے میرے پیچھے یورپ ہے جیسے پاکستانوں نیسو پینشن میں سمجھتا رہا ہے کہ امریکہ میرا دوست ہے تو یوکرین نے بھی یہی سمجھا اور اس کا نتیگہ یہ نکلا کہ روس کو یوکرین پر چڑھ دوڑنے کا ایک موقع مل گیا اور اس نے اس کے سہالی شہر کریمیا پر قبضہ بھی کر لیا بلکل ٹھیک دور صاحب روس نے کریمیا پر حملہ کیوں کیا جبکہ روس کا اپنا رقبہ جو ہے وہ ایک روڑ ستر لاک مربع میل پر محیط ہے دیکھیں انڈیا اس سے بھی بڑا ملک ہے انڈیا کتنا بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے لیکن اس کے باوجود اسے اپنا نمک حاصل کرنے کے لیے سمندر کا رخ کرنا پڑتا ہے اسی طرح روس بہت بڑا ملک ہے جیسا کہ آپ نے کہا اس کے وسائل بھی بیشمار ہے مگر اسے گرم پانیوں تک رسائی چاہیے گرم پانیوں تک رسائی کے لیے اسے کریمیا یوکرین ان کے سہلوں کو ان کی بندرگاہوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کے لیے بسیلی ایک لائف لائن ہے اور وہ اپنی لائف لائن کو چھوڑ نہیں سکتا اب روس کے جو برف کے جمعے وہ ساحل ہیں ان کی وجہ سے گرم پانیوں تک رسائی روس کے لیے ہمیشہ ایک ایسا خواب رہا جو تشنا رہا پورا نہیں ہو سکا اگر روس نے افغانستان میں روس کا مطمئن نظر تھا نا جو اس وقت خاک میں مل گیا اس کے بعد اب اس کے پاس دوسری آپشن یہ تھی کہ وہ یوکرین اور کریمیا کے سہلوں پر قبضہ کریں یا وہ اسے خود وہاں تک رسائی دیں تاکہ وہ بیندالقوامی بندرگاہوں تک رسائی حاصل کر سکے بیندالقوامی دنیا میں اپنا شیئر وصول کر سکے یہ اس کی خواہش تھی اور دوسری طرف امریکہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنا کر اسے روس کی پہنچ سے دور کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ بن جائے اور روس اس راستے سے بھی گرم پانیوں تک گرم ساحلوں تک اپنی رسائی کا خواب چھوڑ دیں اب یہ چپ کلشٹ کئی سالوں سے چال رہی تھی اور اس کا منطقی نریجہ یہی ہوا جو ہونا تھا اگر یوکرین کا صدر کوئی صحیح فیصلہ کرتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی اگر وہ روس کے پلڑے میں نہیں بھی جھکتا کم از کم از نیوٹرل رہتا مگر وہ بدستور نیٹو اتحاد میں جو ایک فوجی اتحاد ہے اس میں داخلے کی کوشش کر رہا تھا شمولیت کے لیے کوششاں تھا اور مغرب بھی یہ کوشش کر رہا تھا تو نتیجے میں روس کو اپنے تحفظ کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا اسی طرح تھوڑا اور آگے چلیں تو آپ یہ دیکھیں کہ گرم پانی تک جو رسائی کی سوچ تھی اسی وجہ سے روس نے انیس سو اکتر میں شام کی بندرگاہ تار تاس پر پڑاؤ ڈالا اور یہ آج بھی وہاں موجود ہے اور امریکہ وہاں سے بھی اسے نکالنے کے لیے مسلسل کوششہ ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح روس کو باقی دنیا سے بلکل کاٹ دیا جائے اسے تنہ تنہا اس سرد علاقے میں مقید کر دیا جائے تاکہ باقی دنیا اس کے نزدیک روس افریت ہے اس افریت سے محفوظ رہا سکے جبکہ روس باقی دنیا تک اپنے اثر اور سوک کی ساتھ اپنی طاقت کی ساتھ پہنچنا چاہتا ہے اور اس چپ کرش کرتی جائے آج یوکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ڈالس آپ آپ نے بھی بتایا امریکہ کے بارے میں کہ انہوں نے یوکرین کو کیوں نیٹو میں شامل کیا لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں ابھی تازہ تازہ امریکہ کو نیٹو کو شکست ہوئی ہے تو اتنی جلدی کیا تھی نیٹو کو اور امریکہ کو یوکرین کو اپنے ساتھ شامل کرنے ہیں پہلے بات تو یہ میرے اور آپ کے نزدیک امریکہ اور نیٹو کو شکست ہوئی ہے ان کے نزدیک مہندالقوامی میڈیا کے نزدیک تو یہ امن معاہدہ ہوا ہے تو یہ ہمارے نزدیک یہ شکست ہوئی ہے سلیب کی شکست ہوئی ہے ان کے نزدیک یہ کچھ اور ہوا ہے خیر تو ان کی جو جلد بازی اتنی یہ کر رہے ہیں اس کی ممکنہ وجوہات میں سے یہ ہے کہ جو امریکن گینگ ہے امریکن گینگ سے مرات امریکہ اور اس کے ساتھ وہ ہواری جو مغربی ممالک ہیں مگر وہ امریکہ کے قاسہ لیس ہیں امریکہ کے نقشہ قدم کے اوپر چلنا پسند کرتے ہیں وہ چائنہ کو ہر سطح پر بلاک کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ روس اور چائنہ آپس میں علج پڑے وہ چاہتے ہیں کہ چائنہ کو روس کے خلاف اور روس کو چائنہ کے خلاف استعمال کیا جا سکے آپ کو پتا ہے کہ مغربی ممالک کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ جنگ ان کے علاقوں سے دور ایسے علاقوں میں لڑی جائے جہاں یہ اپنا اسلحہ بیج سکیں اپنی پروڈکٹ بیج سکیں اور خون اور جتنی غارتگری ہے وہ دوسروں کے علاقے میں ہو جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ یورپ کو مور دن سیون ڈیکڈز کے بعد ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بلکل ایسے ہی ہے کہ ستر سال کے بعد تو ان کی پالیسی یہی رہی ہے کہ جنگ کو دوسرے علاقوں میں دوسرے خطوں میں لڑایا جائے اب یہ چاہتے ہیں کہ روس اور چائنہ ایک دوسرے سے لڑیں کہ دونوں لڑیں گے یہ دونوں بلیڈ ہوں گے ان کی ایکانومی بلیڈ ہوگی ان کی عسکری قوت کام ہو جائے گی یہ کمزور ہو جائیں گے جس کے بعد امریکہ کو ان دونوں کے اوپر قابو بانا آسان ہو جائے گا تو اس سٹرٹیجک مجوہات جو ہیں اس میں ایک چائنہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رفوز کو روکنا سی پیک کے اوپر نظر رکھنا روس کے گرم پانیوں سے روکنا یہ تمام چیزیں بسکلی آپس میں انٹر لنک ہیں تو اس ایک محاذ کے ذریعے امریکہ کئی شکار کرنا چاہتا ہے اسرائیلی وزیعظم نفتالی بینٹ نے روسی صدر سے تین گھنٹے طویل ملاقات کی لیکن کوئی تفصیلہ سامنے نہیں آئی کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جو میں دیکھنا پڑے گا اس کے لئے ہم ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ نفتالی بینٹ سمیت سارا اسرائیل ساری سہونی لابی ساری یہودی لابی روسی صدر کے شدید ناکد ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ یوکرین دنیا کا اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے جس کا صدر اور وزیراعظم دونوں شہودی ہیں غالباً اس کے صدر کا نام ہے میں نے لکھا تھا یہاں پہ ورودی امیر زلنسکی اور پرائیم میسٹر کا نام ہے ورودی امیر گروز بینٹ اور ڈاکومنٹ سارا بڑی دلچسپ بات ہے کہ دنیا کو اس بارے میں پتا ہی نہیں نہیں دنیا کو پتا ہے دنیا کو پتا ہے ہمارے ہیں عام لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روس کا اور یوکرین کا مسئلہ وہ ہمیں کہتے ہیں بھی آپ اس بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے انہیں اس بات کا پتا نہیں کہ جس طریقے سے دنیا اس وقت گلوبل ویلج بن چکی ہے ایک جگہ پر ہونے والی جنگ سے باقی خطے الٹی میٹلی ضرور متاثر ہوتے ہیں دیکھ رہا پوری ملک کی کانومی ڈاؤن ہونے لگئی پوری دنیا کی کانومی بھی فرق پڑا پوری دنیا کی جی ڈی پی گر گئی پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں یہ سارا کچھ اس جنگ کے انتیجے میں ہو رہا ہے نا تو دنیا اس بات کو نہیں سمجھ رہی اب ہو کیا رہا ہے کہ اس کا وزیراعظم بھی یہودی اس کا صدر بھی یہودی اور سٹیٹ خود جو ہے وہ عیسائی سٹیٹ ہے عیسائی سٹیٹ کا صدر بھی اور وزیراعظم بھی دونوں یہودی ہیں تو انہیں تو بڑی سخت قسم کی تشویش ہوگی دوسری طرف ایک اور تشویش جو اسرائیل کو ہے جس کے لیے وہ پیٹرن سے بھی ملاقات کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو انڈر در ٹیبل حل کر لیا جائے مذاکرات کیے جائیں لوگوں کو بتایا بھی نہ جائے مسئلہ حل ہو جائے وہ یہ ہے کہ لگ بگ دو لاکھ کے قریب یہودی اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو دو لاکھ کے قریب یوکرین میں یہودی موجود ہیں اگر وہاں پر جنگ ہوتی ہے اگر وہاں پر فساد پیدا ہوتا ہے تو دو لاکھ یہودی ہجرت کر کے اسرائیل نہ آجائیں اچھا اس میں ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جیوش کانگریش نے ایک انٹرنیشنل جیوش فنڈ قائم کیا تھا اس میں پوری دنیا کے یہودی پیسہ دیتے تھے اور اس پیسے کے ذریعے وہ فلسطینیوں سے لالچ دے کر یا دھمکا کر درا کر ان کی زمینیں خریدتے تھے پھر پوری دنیا سے یہودیوں کو لاکر وہاں آباد کرتے تھے تو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے یہودی وہاں آباد ہوں لیکن ابھی میں جو بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک طرف تو اسرائیل کے چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے یہودی وہاں آئیں دوسری طرف وہ یہ نہیں چاہتا کہ یوکرین کی یہودی وہاں پر آئیں یہ تضاد کیوں یس اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو لاکھ یہودیوں کی وجہ سے وہاں کی ایکانومی کو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے ان دو لاکھ یہودیوں کی وجہ سے تمام اداریں ان کے قبضے میں ہیں ان دو لاکھ یہودیوں کی وجہ سے اسرائیل کی طرح یوکرین کا صدر اور وزیرات انہیں دونوں یہودی ہیں ورنہ یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک بہت محدود عداد میں ہونے کی وجہ سے ہونے کے باوجود وہ حکمران طبقہ ہیں وہ چیف ایگزیکٹیوز ہیں اس کے وہاں پہ ان دو لاکھ کی وجہ سے اگر جنگ ہوتی ہے اور وہ دو لاکھ ماہ سے مائگرٹ کر جاتے ہیں تو یقینی طور پر اسرائیل یا یہودی یا زائنز آپ نے ایک بہت بڑا پرائیڈ کھو بیٹھیں گے اور میں یہ آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں جو شاید بہت سرے لوگوں کے لیے نہیں ہو اسرائیلی وزیراعظم گولڈا مائر کب نے نام سنا ہوگا گولڈا مائر یکرین سے تھی اب دیکھیں ایک اور بات کہ انیس سو انتر سے انیس سو چہتر کے دوران اسرائیل کی وزیراعظم رہنے والی گولڈا مائر کے تعلق یکرین سے تھا اب آپ دیکھیں اگر پاکستان کوئی رہنے والا امریکہ میں برطانیہ میں فرانس جنرلی میں کسی بھی ملک میں کوئی بہت اہم عوضہ حاصل کر لے ہم کتنا پرائیڈ فیل کرتے ہیں کہ آج ہمارا پاکستانی وہاں کا میر بن گیا پاکستانی وہاں کا پولیس چیف بن گیا ہم پرائیڈ کرتے ہیں تو اسرائیلیوں کے لیے یہ کتنے پرائیڈ کی بات ہوگی کہ ان کے اپنے پالے ہوئے ان کے اپنے نظریاتی لوگ یکرین کے پریزیڈنٹ کے عوضے تک پہنچ گئے یکرین کے پنہ مسٹر کے عوضے تک پہنچے ان کی پرائیڈ کا لیول کیا ہوگا تو وہ ہر حال میں کہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہودی تسلط یہودی غلبہ برقرار رہے اس کے لیے وہ پیوٹن سے مذاکرات کرنے کو لیم بھی تیار ہیں اس کے لیے وہ پوری دنیا کو کٹھا کر کے روس کے خلاف جنگ لڑنے کے اگر کوشش کرنی پڑی تو آوائیڈ کرتے رہے گی کرتے رہے گی کرنا پڑے تو پھر کریں گے بھی کیونکہ وہ کسی بھی سورت یوکرین پر اپنا تسلط ختم نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر کیا آپ کو لگتے ہیں کہ امریکہ نیٹو یا یورپی یونین اور ان کے تمام اتحادی یہ مسئلہ حل کر پائیں گے یا یہ جنگ کی طرف جائیں گے یہ میرا خیال ہے کہ ان سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہم اقصر ہندو بنیے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان سے جھک کے بات کرو تو یہ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے اکڑ کے بات کرو تو یہ دب جاتے ہیں بلکل یہی معاملہ یورپ اور امریکہ کے سلیبیوں کا بھی ہے کہ جب تک ان سے دب کے بات کی جائے وہ سمجھ دیں کہ ہم اس سے جتنا مرضی دبا لیں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گاتے ہیں ان کے سامنے کی کھڑا ہو جائے تو یہ چپ ہو جاتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو چند مثالے دینا چاہتے ہو جو میں نے بکیتا نوٹ ڈاؤن کی ہیں تاکہ آپ کے ویورز تک پہنچاؤں دیکھیں امریکہ اور یورپی یونین روس پر معاشی و دفاعی پابندیاں لگا چکے اثر کیا ہوا کیا روس نے واپس چلا گیا وہاں سے روس واپس نہیں گیا پھر بائیڈن نے پیٹن کو تازہ دھمکی دی کہ وہ بہت جلد روس کو ایک سرپرائز دیں گے ایک سرپرائز ہم نے دیا تھا انڈیا کو یاد ہے نا ہمارے آئی ایس پیر کے چیف غالباً عبدالغفور صاحب انہوں نے کہا تھا ہم انڈیا کو سرپرائز دیں گے اور ہم نے دے کر دکھایا ہم نے بھی یہ کہا تو ہماری لائن کو انہوں نے فالو کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ہم روس کو سرپرائز دیں گے پر ہوا کیا پیٹن نے تیسری عالمی جنگ اور اس جنگ میں ایٹم بم کو استعمال کرنے کی دھمکی دے دی اس کے بعد پورا یورپ پورا امریکہ وہاں پر اس وقت سکوت تاری ہو گیا کہ ہم نے کہا کیا تھا کہ یہ دب جائے گا اور اس نے ایک قدم اور آ گیا کہ فرنٹ پوٹ پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا اب اگلے سرپ پر جائیں روس نے پوری دنیا کو یہ دھمکی دے دیا ہے کہ اگر آپ نے یکرین کو نو فلائز زون قرار دے دیا تو جس جس ملک نے نو فلائز زون قرار دیا وہ اسے امریکہ کا حمایتی اور جنگ میں شریک سمجھے گا یہ ایکزیکلی وہی لائن ہے جو امریکہ نے پاکستان کو دی تھی کہ اگر تم تاریخ دورائی جا رہی ہے امریکہ نے کہا تھا اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو اگر تم نے یہ نہ کیا تم نے یہ نہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم دشمن کے پلڑے میں کھڑے ہو اور جو اپنے لفظ فکرہ بولا کہ تاریخ دورائی جا رہی ہے اب وہی تاریخ امریکہ کے ساتھ دورائی جا رہی ہے کہ روس نے وہاں پر جہاں امریکی مفادات ہیں وہاں پر اس نے کھل کے کہہ دیا کہ جس ملک نے اسے نو فلائز زون قرار دیا روس سمجھے گا کہ وہ اس جنگ میں اس کا دشمن ہے اگلا سٹیپ لے لیں اس کے بعد ہے کہ روس اس وقت امریکی گینگ کو مکمل طور پر عملی جواب دے رہا ہے باتوں کے ساتھ نہیں وہ کر کے دکھا رہا ہے جبکہ مغرب عملی طور پر جواب دینا تو در کنار اس وقت وہ کہتے ہیں سکوت تاری ہے ان کے مجھ سے الفاظ نہیں نکل رہے ان کے مجھ سے بیان نہیں نکل رہے ان کے مجھ سے کوئی ایسی پالیسی نہیں نکل رہی جس کے ذریعے وہ دنیا کو یا روس کو ایک واضح پیغام دے سکیں بجائی ہے کہ وہ انتائی بوزدل ہیں انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جنگ کبھی ان کے دروازے پر بھی دستک دے گی جو آج دستک دے رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ قطن ایسا قطم نہیں اٹھائے گا جس سے اس کی اپنی اسلامتی خطرے میں پاہت جائے اور امریکی صدر تو کیا بھی چکا کہ فوجی بیجنے کی ضرورت پڑی تو ہم کسی کی جنگ میں اپنے آپ کو نہیں الجائیں گے کیونکہ امریکہ نے بیس سال میں دیکھ لیا کہ ان کا وہاں پر افغانستان محشر کیا ہوا تو وہ مزید میرا خیال ہے کہ ایسے کسی ایڈوینچر کا متحمل نہیں ہو سکتا بلکہ ٹھیک ڈورٹ صاحب اگلا سوال جس پر پوری قوم تک تنقید کرتی رہی ہمیشہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آکے وقت نے اور اس بات نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہم کہتے تھے کہ تقریروں سے کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اور کشمیر کے لئے آوازیں اٹھائے گی پھر اس کے بعد یہاں تک امران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ ہمیں خط لکھتے ہیں تو کیا آپ نے انڈیا سے بھی اس طرح سے بات کی یا نہیں کی اب ان تمام باتوں کے بعد اب یورپی یونین جو ہے خود امران خان صاحب سے گزارش کر رہی ہے کہ یوکرین اور روس کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے کیا کہیں گے جی پہلی بات ہوئی ہے کہ امران خان صاحب نے جو اس میں سٹینڈ لیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب سٹینڈ ہے اگرچہ لوگ اسے اپوز کر رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب نے یہ درست فیصلہ کی ہے میں اس فیصلے کی سپورٹ کرتا ہوں لیکن جو آپ نے کہا کہ یورپ یہ کہہ رہا ہے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ امران خان صاحب کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنا کردار رکھ رہے اصل میں وہ پاکستان کو ایک نئی جنگ میں روس کے ساتھ جو نیا بلوک تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں روس شامل ہے چائنہ شامل ہے پاکستان شامل ہے اور بھی خطے کچھ ممالک شامل ہیں وہ تمام کے تمام بلوک اس کا منصوبہ اس کا تصور خاک میں مل جائے گا اگر وہ ایسا کرتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا پاکستان جیسا کہ پاکستان آوائٹ کر رہا ہے اور اپنا مکمل وزن روس کے پڑھلے میں اگر ڈال دے اس صورت میں بھی انہیں پاکستان پر مکمل پابادنیاں لگانے کا ایک موقع مل جائے گا اور پاکستان کو پیسنے کا ایک موقع مل جائے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کردار ادا کرے یا ادھر جائے یا ادھر جائے پاکستان کو جنگ کا پارٹ بنانا بہت ضروری سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دونوں سائیڈوں سے اپنے دامن بچائے رکھے کیونکہ آپ کو یاد وقت جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو اس وقت بھی بیسیکلی ترکی کو زبردستی جنگ میں گسیٹا گیا ترکی جنگ میں نہیں اکودنا چاہتا تھا اسے زبردستی جنگ میں گسیٹا گیا اور اس گسیٹنے کا نتیجہ میں خلافت عثمانیہ جو کئی سو سال سے اپنی آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اب پاکستان سملنے کے قریب ہے ایٹمی طاقت ہے اس کے بعد انٹیلیگن سیکنسیاں بہت اچھی ہیں اس کی آرمی بڑی منظم ہے تردیت یافتہ ہے اس کے سیاستانوں نے بہت ساری غلطیوں کے ساتھ بہت کچھ سیکھ لیا بہت اچھی چیزیں ہم مستقبل میں تصور کر سکتے ہیں فورس ہی کر سکتے ہیں لیکن اگر پاکستان اس جنگ میں اکود گیا تو پھر ایک دفعہ پھر پاکستان کئی دہائیوں پر چارے جائے گا اور مغرب اس لیے پاکستان کو کردار ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کسی نیک نگتی کے ساتھ نہیں کہہ رہا بلکہ ٹھیک بینل اقوامی سیاست کے پسے منظر میں خاموش طبعہ روسی صدر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ خاموش طبعہ اس کا ایک روپ تھا جو دنیا نے آج تک دیکھا انہوں نے دیکھا کہ وہ بینل اقوامی معاملات میں بلا وجہ نہیں بولتا وہ خاموش رہتا ہے ہم اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کبھی وہ جوڈوں کی پریکٹرس کر رہا ہے کبھی وہ سویمنگ کر رہا ہے کبھی اپنے کتے کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا لگ رہا تھا لیکن جو جتنا خاموش ہوتا ہے در حقیقت وہ اتنا خطرناک بھی ہوتا ہے مثال بھی ہے نا کہ مردہ ہنستہ نہیں اور جب ہنستہ تو کفن پھار دی بلکل ایسے ہی ہے تو اس کی جو پولیسیاں تھی اگر آپ آج اس کی پولیسیاں کو دیکھیں تو جو اصل روپ نظر رہے گا وہ دیکھیں کیا ہے جارجیا شام کریمیا دانسک لیو ہینسک اور اب بکایا یکرین جس کے اوپر پوٹن کی روس کی نظر ہے تو اگر آپ اس ویجن کو اس کے سامنے رکھیں تو یہ ہے اس وقت رشن صدر کا ویجن اور اس کا روپ دوسری طرف پوٹن کے اسی اگریسیو ایٹیچوڈ کو اگر آپ دیکھیں تو روس کے مقابلے میں امریکہ اور اس کے اتحادی اس وقت ڈیکلائن موڈ پریں یہ چڑھائی کر رہا ہے یہ ان کے اوپر چڑھڑ رہا ہے اور وہ مسلسل پسپائی کی رہا پر ہیں کہ کسی بھی طرح اس سامنے سے بچ سکیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس دفعہ ان کا مقابلہ کسی بے سرو سامان قوم کے ساتھ نہیں ہے اس دفعہ ان کا مقابلہ کسی ایسی قوم کے ساتھ نہیں ہے جس کے ساتھ دنیا نہیں کھڑی اس کے ساتھ پورا ایک بلوپ کھڑا ہے اس کی فوجی اس کی عسکری طاقت دنیا بے خوبی جانتی ہے بشک یہ اس پائی کی نابی ہو انیچ بیس کا فرق ہوگا اٹھارہ بیس کا فرق ہوگا بٹ دیئر ویل ٹرینڈ تو اس لئے دنیا جو ہے اس وقت روس کے سٹینڈنگ پوزیشن کو دیکھ رہی ہے اور مغرب کے ڈیکلائن بورڈ کی طرف دیکھ رہی ہے پھر اب یہ ایک اور بات دیکھیں کہ یہ بات ہے یکم مارچ دوزار اٹھارہ کی اس میں روسی صدر نے کیگ یعنی امریکن کریمنل گینگ سی اے جی اسے کیگ کہتے ہیں اس سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ روس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں روس کو محدود کرنا چاہتے ہیں مگر آپ اس میں ناکام ہو چکے ہیں اس وقت بھی چاہتے تھے کہ روس کو ایک مقصوص باونڈری میں قید کر دیا جائے لیکن اس نے دوزار اٹھارہ میں یہ ڈیکلائر کیا تھا کہ کوشش آپ نے کی ہے مگر آپ اس میں ناکام ہو چکے ہیں اگر آپ آ جائیں تو اس موقع کے اوپر دیکھیں کہ روسین سٹریڈیجیک ریچیومنٹ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے دوزار چار میں مغرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا مگر اس وقت ہمیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور پھر پوٹر نے کیا کہا اگلی لین یہ تھی اب وہ ہمیں سنیں گے یعنی اس نے کہا ہمیں سننے کو تیار نہیں اور اب وہ ہمیں سنیں گے اور آج پوری دنیا اسے سننے پر مجبور ہے آج اس کے اقدام کے اوپر اس کے کسی بھی پیش قدوی یا پسپائی دونوں کے اوپر دنیا کے امن کا دنیا کی بقا کا دنیا کے استعقام کا انہیں حصار ہے تو اب دنیا اس کے اوپر بالکل مرتقیز ہے لارٹ صاحب اگر روس مذاکرہ کی ٹیبل پر آ جاتا ہے تو پھر ان کی پوسیبل ڈیمانڈز کیا ہو سکتی ہے دیکھیں یوکرین کرائسز پر آپ اگر روس کے سٹانس کو دیکھیں اس کی پوری ہسٹری کو دیکھیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے تو روس جو چاہتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یوکرین اور کریمیا پر روس کا اقتدار عالی یعنی سوورینٹی تسلیم کی جائے اگر یوکرین کو انڈیپنڈنٹ سٹیٹ بھی رہنے دیا جائے تو کم از کم کریمیا کے اوپر روس کی سوورینٹی تسلیم کی جائے یوکرین اس میں مداخلت نہ کرے کریمیا پہلے یوکرین کا حصہ تھا روس نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کی سوورینٹی ایک مسئلہ بنی لیا کہ کس کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ کریمیا پہ وہ گرم ساحل موجود ہیں وہ بندر کہاں موجود ہیں جن کے ذریعے روس دوسری دنیا تک ایکسیس چاہتا ہے تو روس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پر اس کی حاکمیت عالی کو چیلنج کیا جائے نمبر دو روس چاہے گا کہ نیٹو اتحاد سے یوکرین دور رہے بلکہ نیٹو اتحاد کوئی ختم کر دیا جائے کیونکہ نیٹو اتحاد جس کام کے لیے بنا تھا وہ کام تو پورا ہو گیا جب کام پورا ہو گیا تو جس مقصد کے لیے آپ نے وہ الائنس تشکیل دیا تھا اس الائنس کو ڈیزولو ہو جانا چاہیے یہ بھی نہیں کیا تو روس یہ چاہتا ہے دوسری بات کہ اگر وہ آزاد رہنا چاہتا ہے یوکرین تو وہ نیٹو کا ممبر بھی نہ بنے اور ایسی کسی تنظیم کا ممبر نہ بنے جو روس کے خلاف ہو وہ ایک بفر زون کی حیثیت سے اپنی نیوٹرل حیثیت برقرار رکھے بشہ روس کی طرف بھی نہ جھکے بگر مغرب کی طرف بھی نہ جھکے کیونکہ اسی میں روس کی بقا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح کے ملٹری اتحاد میں یوکرین شامل نہ ہو اور وہ خود کو ملٹری پاور بھی نہ بنائے پاور بناے گا تو آنے والے دنوں میں اسی کے لئے خطرہ ثابت ہوگا اب دیکھیں نیٹو نے جو آغاز کیا کس کے لئے بنی گن مقاصد کے لئے بنی جب سوشلزم کے خاتمے کے بعد روس کے ٹوٹنے کے بعد وہ مقاصد ختم ہو گئے تو نیٹو کو ڈیزال ہو جانا چاہیے تھا مگر نیٹو نے نئے موالک کو شامل کرنا شروع کی یا پیش کرنی شروع کی تو اب در حقیقت روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو انیس سو ستانوے کی پوزیشن پر واپس چلا جائے جب نیٹو انیس سو ستانوے کی پوزیشن پر واپس چلا جائے گا تو شکرینی طور پر روس خود کو محفوظ تصور کرے گا اور محفوظ تصور کرتے ہوئے اپنی فیچر کی پلاننگ کر سکے گا دوسرا وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مشرقی یورپ میں نیٹو کی تمام حرکات و سکنات ان کی تمام مومنٹس مکمل طور پر بند کر دی جائیں اچھا یہ تمام جو ڈیمانڈز ہیں ان میں سب سے اہم ڈیمانڈ کریمیا پر روس کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرنا ہے کیونکہ کریمیا روس کی لائف لائن ہے افغانستان والا راستہ پاکستان والا راستہ تو ہم نے کئی سدھیوں پہ کئی ڈیکڈز پہلے ختم کر دیا تھا آپ اس وقت کریمیا کے ساحلوں کے ذریعے وہ بیندل اقوامی بندرگاہوں تک رسائی پاسکتا ہے تو کسی بھی قیمت پر اسے کمپرومائز نہیں کرے گا سال کے تین سو پینسٹھ دن وہ چاہتا ہے کہ اس کی گرم پانیوں تک رسائی رہیں اور یہ اس کی قدیم ترین خواہش ہے اور اس خواہش کے لئے وہ ہر ممکن قدم اٹھائے گا بہت شکریہ ڈوٹ صاحب آپ نے روس اور یوکرین کے حوالے سے ہمارے جو دماغوں کے بند دریچی ہیں وہ کھولے ہیں یہ تھا آج کا پروگرام یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات اشکالات ہوں گے جو آج دور ہو گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کا کوئی پیسچن ہے تو ہمیں کمیٹ میں ضرور پوچھئے اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد